لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ 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 لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ ل ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام میں الحمدللہ پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے یہ دیکھا کہ حج کن کن لوگوں کے لئے لازم ہو چکی ہے ہم نے سیکنڈ اپیسوڈ میں دیکھا کہ حج کی تیاری میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سپریچل طور پر یا پیکنگ کے طور پر تھرڈ اپیسوڈ میں ہم نے احرام کے مطالق ٹریننگ لیے کہ احرام میں کتنی ساری گلت فہمیاں لوگوں میں ہے اور حقیقی طور پر کیا کیا پابندیاں احرام کے اندر ہم نے دیکھا آج ہم اپنے حج کے سفر کے لئے نکل رہے ہیں انشاءاللہ تو نکلنے سے پہلے کیا کیا ہوگا ہم نے احرام کے لباس کے تعلق سے بات کر چکے ہیں کہ احرام کے کپڑے کوئی پہنا ہوا ہے احرام کی نیت مقات سے کریں گے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا سفر وایا والی ٹکٹ ہے کہیں دور سے آنے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پلان ہو کہ میں فلان ائرپورٹ پہ پہنوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک جنرل گائیڈ لائن بتا دی مقات سے پہلے پہلے احرام کے حالت میں ہونا لازم اور کمپلسری ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں سے سٹیپ بے سٹیپ کیسے آگے بڑھیں گے سب سے پہلے عام طور پر بھی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مسافر بن رہے ہیں تو مسافر کو کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے اور یہ عام طور پر مسافر کے آداب میں سے سفر کے آداب میں سے ہیں لیکن کیونکہ حج کا سفر ایک بہت اہم سفر ہے تو ہم اپنی ٹریننگ میں یہ حصہ بھی کور کریں گے انشاءاللہ حج کے لیے جو شخص نکلتا ہے اسے چاہیے کہ پیچھے رہنے والوں کو اچھی وسیعت اچھی نصیحت کر کے نکلے اور خاص طور سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کچھ دعائیں پڑھتے تھے اور انہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پیچھے والوں کے لیے اور پیچھے والے کچھ دعا ہمارے لے پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ میں تم سب کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہوں جس کے اوپر چھوڑی ہوئی چیز کبھی زائے نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہم چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں یا کون کون ہے اب بیوی ساتھ میں جاری ہے الحمدللہ بچے ساتھ میں جاری ہے الحمدللہ لیکن کوئی ہے تو پیچھے والوں کو آپ کہیں گے استعو دیو کم اللہ اللہ دی کم جمع ہے کا سنگیولر ہے استعو دیو کاللہ اللہ دی اگر سنگیولر ہے واحد ہے جمع ہے تو استعو دیو کم اللہ اللہ دی لا تدیو ودائی ہو اور وہ لوگ کہیں گے زودک اللہ التقوی آپ کا زادے راہ تقوی رہے وغفر زمبک اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے خیر آپ کے لئے آسان ہو جائے آپ جہاں کہیں رہو پہلی حدیث ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہیں دوسری حدیث ترمیدی میں حسن سنت سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا پڑی آپ کے لئے آپ نے بھی ان کے لئے دعا پڑی ایک اور دعا جو ہمیں ثابت شدہ طور پر ملتی ہے وہ ہے استعو دیو اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم آمالکم کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اللہ کے بھروسے پر آپ کے دین کو دینکم و امانتکم آپ کی جو ساری امانتیں جو چیزیں وغیرہ ہیں وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں و خواتیم آمالکم اور آمال کا خاتمہ بھی ہم اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہیں خاتمے کی کیوں بات ہو رہی ہے معلوم ہے کیونکہ جب ہم نکل رہے ہیں تو بھروسہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان واپس آئے گا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے تو آمال کا خاتمہ صحیح ہو خاتمہ صحیح ہونا ہے بہت ضروری بات ہے ایک انسان زندگی میں اچھے کام کیا لیکن خاتمہ غلط کام کرتے ہویا غلط چیزوں پر غلط راستے پر گمراہی میں جا کر ہوا تو یہ بربادی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفر کی دعا ہے اس کے اندر خاص طور سے تقویٰ تقویٰ تمہارا زادرہ ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے یہ سب کیوں ہے کیونکہ کئی بار جو ہمارے معاشرے کے نا لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر شہر میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن سفر میں جاتے ہیں نا تو بہکے بہکے خیال آنے لگتے ہیں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے راستے پر سفر میں جانے لگتے ہیں کوئی دیکھ رہا نہیں ہے شہر والا کوئی ہے نہیں تو اسی وجہ سے یہ دعاوں میں یہ چیز خاص طور سے ملتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں اللہ کے بھروسے پر اسی طرح ایک انسان جا رہا ہے اب اس کو فکر ہے کہ پیچھے والوں کو کیا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے میں انہیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں ہم نہیں ہیں کرنے والے حفاظت کرنے والا اللہ ہے ہم ذریعہ ہیں لیکن کرنے والا اللہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے یہ ایک دل کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ علمران میں جو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا اور دل سے یہ نیت کریں دیکھیں یہ سب باتیں یاد رکھیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا پڑھ رہے ہیں دل سے پڑھ رہے ہو دل سے اس بات کو محسوس کر رہے ہو وہ چیز کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے چلیے ہم گھر سے نکل گئے سواری میں بیٹھیں جب سواری میں بیٹھ رہے ہیں تو سواری میں بیٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ حج کا سفر ہے آئیے ہر قدم پر یہ قرادہ کریں کہ قرآن و سنت پر عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے زندگی میں صدہار لائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سواری میں جب بیٹھ رہے ہیں تو اسلام نے کیا سکھایا ہے یہاں پر بھی شکر گزاری سکھایا ہے یہاں پر بھی اللہ کے احسان کو ماننا سکھایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین بار الحمدللہ 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 اور اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر کہتے ہیں پھر وہ سواری کی دعا پڑھتے سبحانا اللہ سقھر لنا پاک ہے اللہ جس نے اسے ہمارے لئے مستقھر کر دیا ہمارے انڈر میں کر دیا اسے وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ ہم اس چیز کو نہیں کر پاتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف ہی واپس لوٹنا ہے ہم واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں مطلب آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ایک وہیکل پر چڑھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہمیں اپنے رب کے طرف ہی واپس لوٹنا ہے ہم اس واپس لوٹنے کو یاد کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر کر دنیا سے چل بسیں گے اس چیز کو یاد کر رہے ہیں سواری پر بیٹھتے وقت اور یہ آیت ایکچولی قرآن کی آیتیں ہیں سورہ زخرف میں ہے سورہ نمبر 43 آیت نمبر 13 اور 14 تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت ہم نے گھر والوں کے لئے دعا کی گھر والوں نے ہمائے لئے دعا کی ہم سواری میں بیٹھے سواری کی دعا ہم نے پڑھ لی اب سفر کی دعا ہمیں پڑھنی ہے اور سفر کی دعا ایک بہت پیاری سی دعا ہے جس میں بہت ساری قیمتی اور پیاری باتیں آ جاتی ہیں یہ دعا ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں اس سفر میں نیکی اور ایسے عمال جس سے تُو راضی ہو اے اللہ ہمارے لئے اس سفر کو احسان کر دے ہلکا کر دے اور اس کے دوری کو ہمارے لئے آسان کر دے ایسی بنا دے اللہ ہمہ انتا سواہبو فی السفری اللہ تو ہی تو ہے ہمارا ساتھی سفر میں والخلیفتو فی الہلی اور ہمارے گھر والوں کے لئے تو ہی تو دیکھنے والا ہے پیچھے کسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کو ہی تو چھوڑ کر جا رہا ہوں ساتھ میں بھی اللہ ہے پیچھے والوں کے لئے بھی اللہ کو ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ ہمہ انتا سواہبو فی السفری کلوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں وقعبت المنظری اور برے منازل بری چیزیں دیکھنے سے بری چیزیں سامنے آ جائے ایکسیڈنس وغیرہ ایسی چیز جو گھبراہت پریشانی کا ذریعہ بن جائے خود کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ ہو وقعبت المنظری برے منازل مجھے نہ دکھیں وصوء المنقلبی فی الاحلی والمالی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد میرے اہل میں یا میرے مال میں بہت کچھ برا ہو گیا ہو میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تو سفر پر نکلتے ٹائم پر یہ دعا پڑھتے ہیں اور دعا میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ سفر میں کچھ گربر نہ ہو جائے سفر میں یہ پریشانیاں نہ آ جائے سفر میں نیک کام ایک انسان کرے اچھے کام کرے اچھے کام کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے اللہ اس کے لئے اس کام کو آسان بنا دے تو یہ ہے سفر کی دعا تو ہم دیکھ رہے ہیں سفر تو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ سفر کے دوران کیا کریں سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو مصند احمد میں صحیح سنت سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن تین دعائیں ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہے اس میں شکی نہیں ہیں تین ٹائپ کی دعائیں ہیں جو ہنڈر پسند گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں وہ تین کون ہیں نمبر ون دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا جو مظلوم کے اوپر اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو مظلوم جو بدعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا و دعوت المسافری مسافر کی دعا کہ بھئی مسافر ہے پریشانی میں ہے لیکن اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ دعا مستجابات لا شک کافی ہیں ناشکی نہیں ہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ لوگ بولتے ہیں نا بھائی دعا میں آدخنا دعا میں آدخنا زیادہ زیادہ خود کے لئے خود ہی دعا کر لو کیونکہ پتا نہیں کون کتنا دعا میں آدخنے والا ہمیں ہم خود اپنے آپ کو یاد دکھ کے زیادہ زیادہ دعا کریں اور صرف خود کے لئے نہیں سب کے لئے کریں سفر پر نکلتے ہیں تو سفر پر انہیں گلت کام سوجنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بھی سفر میں جو کوئی بھی سفر ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی الٹا اور تیسری دعا دعوت الوالدی علا ولدی کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لئے تو والدین جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے یہ دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ تین ٹائپ کی دعائیں ہیں اس میں سے ایک سفر کی دعا بھی ہے تو سفر کے اندر فضول کا ٹائم متویس کریں غلط چیزیں گپے ہاکنے میں گیبت کرنے میں ذرا بھی نہیں عام طور پر بھی نہیں کرنا چاہیے یہ تو حج کا سفر ہے حج کے سفر کے اندر زیادہ زیادہ اچھے کام کرنا چاہیے ذکر و عذکار کریں اور زبان کو رتب من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے گیلا رکھنے کی کوشش کریں مطلب زبان سے اچھی چیزیں کہنے کی کوشش کریں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی رکھیں قرآن ترجمے کے ساتھ ہے دعا کی بک آپ کے پاس ہے پیکنگ میں دالے تھے آپ نے الحمدللہ تو آپ اسے زیادہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تلبیہ پڑھنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہی پہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی چیز ہے جائزہ یہ ہے کہ جہاں پر تلبیہ پڑھنے کا وقت آتا ہے وہاں تو بلکل لوگ بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہیں جہاں پر وقت نہیں آیا وہاں پر پڑھنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے تھوڑا کھول کرو وقت آئے گا ابھی ہم تھوڑی دیر بعد جب میقات پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو تب میں بولنے والا ہوں آپ کو یہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کرو لیکن تب تک کیا کرنا ہے تب تک ذکرہ اذکار دعائیں اچھے کام اچھی کمپنی ڈھونڈ لو جو ٹور کے اندر کئی لوگ جا رہے ہیں یا پورا ایک گروپ جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں الگ الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی کہ اتر بیچنے والے کے پاس سے یا تو تھوڑا اتر خرید لیں گے کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آئیں گے لوہار کی بھٹی میں یا تو کپڑے جل جائیں گے یا تو بدن جل جائے گا یا کم سے کم بری ہوا لے کر آئے گا کوئی تو دیکھئے کونسا اتر بیچنے والا آپ کے ساتھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ مطلب دیکھو لوگوں میں کہ کون اتر بیچنے والا ہے یہ بزنس کارٹ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس کے اخلاق اور مینرز اور اس کی باتوں کو دیکھنے کی بات ہے اس کی دینداری اور اچھائی کو دیکھنے کی بات ہے اچھا دوست ہوگا تو اس کے ساتھ رہ کر ہمارے دینی جذبہ بھی اوچھے ہوں گے اور جو گول ہیں ہم نے شروع میں گول سیٹ کیا ہے ہمارا گول کیا ہے حج مبرور پانا جب وہ گول ہے تو اس کے اندر اس طرح کے قدم بھی لینے پڑیں گے صرف اچھی نیتوں سے کام نہیں بنتا ہے اچھے قدم بھی لینے پڑتے ہیں تو اچھے قدم میں سے ایک بہت اہم قدم یہ ہوگا کہ کوئی نیک صالح انسان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کچھ الحمدللہ صحبت کا اثر یقیناً پڑتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معلوم پڑا کہ وہاں حج کا سفر ہے تلبیہ آپ نہیں پڑھ رہا ہے ایک انسان گیبت کر رہا ہے گلت چیزیں کر رہا ہے اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اب حج کے سفر میں نکل چکے ہیں ائرپورٹ پہ آپ ہیں نمازوں کی پابندی کریں چار رکعت اثر کی جگہ دو رکعت پڑھیں گے چار رکعت عشاء کی جگہ دو رکعت پڑھیں گے اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے الحمدللہ اور مسافر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو نماز وہ نارمل مقیم جب ہے جب وہ سٹی میں ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا ثواب سفر میں جب ہے تو آٹوماتک مل جاتا ہے کوشش یہ کریے کہ کہیں موقع ہو الحمدللہ بہت سارے ائرپورٹ پہ آج مزد روم بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہی بہتر ہے تو اس میں ثواب اور عجل زیادہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم کسی کو عزا یا تکلیف پہنچا کر کوئی نیکی کریں تو وہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے ہم اپنا الگ طور پر پکڑھ سکتے ہیں کوئی صاف جگہ دیکھ سکتے ہیں پوری زمین مسجد ہے ایک اور چیز ہے جو آپ کی پیکنگ میں ضرور دال دیجئے وہ ہے ایک فولڈنگ مسلح وارٹرپروف قسم کا فولڈنگ مسلح پیکنگ کے اندر ضرور دال دیجئے گا یہ بھی ایک اچھی چیز ہو سکتی کہیں پر بھی نماز پڑھنا ہے تو ساتھ میں مسلح ہوگا خود کا جو فولڈنگ مسلح آتا ہے چھوٹا ہوتا ہے الحمدللہ وہ آپ کو اس میں کام آ سکتا ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سفر میں آپ ہیں ایروپلین میں چڑھ چکے ہیں ایروپلین میں پھر سے دعا پڑھیں گے سواری کی دعا لیکن اب آپ احرام کی پابندی آپ پر لازم اب تک نہیں ہوئی ہے اب آگے بڑھ رہے ہیں اکثر حج کے جو ایروپلینز ہوتے ہیں اس میں میکات اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ میکات آ گیا ہے اور اکثر اس طرح سے بات دیکھ سکتے ہیں اور میکات آنے پر جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں اگر آپ ایسی فلائٹ میں ہیں جس میں اناؤنسمنٹ نہیں ہونے والا ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ سمندر پار کرنے کے بعد ہی میکات آنے والا ہے سمندر کے درمیان بھی تو نہیں ہے مطلب جو زمین ہے عرب زمین اس کے بعد میں وہیں پہ میکات ہے تو آپ ایک رف اندازہ لے سکتے ہیں اور رف اندازی کے حساب سے تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے کیسے میکات آنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے جو میکات آنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کوشش کریے گا کہ اس کے بعد نہ ہو بلکہ اس کے پہلے ہو انشاءاللہ اگلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ میکات جب آ گیا اب کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم کہیں گے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میکات پر کہا لبیک اللہم بعمرہ اب عمرہ ہے یہ یہ حج ہے مجھے پتا ہے لیکن حج میں یہ پہلا حصہ جو حج تمتو کرتے ہیں اور ہم جو ٹریننگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پوری حج تمتو کی ٹریننگ ہے میں لاسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ حج افراد اور حج قرآن میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آسان طریقے سے بتاؤں گا اگر اب ہم تینوں دیکھیں گے تو آدمی اس میں تھوڑا کنفیوز ہو سکتا ہے تجربے کی بنیاد پر میرا یہی پلان ہے کہ میں حج تمتو کے تعلق سے ٹریننگ ابھی دے رہا ہوں تو حج تمتو میں عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے پھر حج کے دنوں میں احرام پھر سے پہنتے ہیں تو اس وجہ سے یہ عمرہ ہے تو کیا کہیں گے لبیک اللہم بعمرہ یہی تلبیہ جب حج کے دنوں میں ہوں گے تو تب ہوگا لبیک اللہم بحج لیکن ابھی عمرہ ہے تو لبیک اللہم بعمرہ ہمیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہم حدیث عمرہ لا ریا آفیہ ولا سمع تو حج کے تعلق سے جب ہوگا تو کہیں گے اللہم حدیث الحج لا ریا آفیہ ولا سمع اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ عمرہ ہے کوئی دکھاوے کے لئے نہیں کوئی سنانے کے لئے نہیں اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں یہ اپنی خود کی آخرت کے لئے کر رہا ہوں کہ رب العالمین کے لئے کر رہا ہوں خالص اسی کے لئے میں کسی کو دکھانے کا ارادہ نہیں ہے کسی کو سنانے کا ارادہ نہیں ہے لا ریا آفیحہ دکھاوے کے لئے نہیں ہے ولا سمہ سنانے کے لئے نہیں ہے کوئی ٹائٹل لگوانے کے لئے نہیں ہے یہ اللہ کے لئے ہے ہم اپنی نیت کو پاک کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لئے اس عمل کو خالص کر رہے ہیں اب یہاں یہ کہنے کے بعد لُبَّك اللَّهُمَّ بِعُمَّرَ اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہمہ هذه عمرتہ لا ریاء فیہا ولا سمع کہنے کے بعد اب آپ تلبیہ کہنا شروع کریں اب وقت آ گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پقار دی تھی وہ پقار کا جواب اب آپ دیں گے انشاءاللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنیمت لکا والملک لا شریک لک لبیک اللہمہ لبیک کیا مطلب یہاں ہوں میں اے میرے رب یہاں ہوں میں لبیک لا شریک لکا لبیک یہاں ہوں میں میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے رب ان الحمدہ یقینا سبھی تعریف ونیمتہ ساری نیمتیں لکا والملک تیری ہے ملکیت سب جگہ تیریہ ہی کینگڈم ہے تیرا ہی ہے سب کچ لا شریک لک نہیں ہے تیرا کوئی شریک اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ بنیادی پیغام ہے حج میں کہ وہ اکیلے تنہو تنہا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو تلبیہ جو کہنا شروع کرتے ہیں اور یہ پڑھنا ایک بہت بڑی دلی طور پر ایک احساس کو پیدا کرتا ہے یقینا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب یقینا اللہ کی یاد میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے یہ تلبیہ پڑھنے میں دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آدمی کو اپنے آپ کو اس چیز سے محروم نہیں کرنا چاہیے تلبیہ کے تعلق سے رول یہ ہے کہ کتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو زیادہ سے زیادہ بار بار پڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبریل جبریل میرے پاس آئے فَأَمَرَنِي اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھ والے صحابہ کو کہوں کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں آواز بلند کرنا زور آواز میں پڑھنا یہ سنت ہے تو تلبیہ کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھنا اللہم لباک لباک لا شریک لکا لباک ان الحمد والنیمت لکا والملک لا شریک لکا زیادہ زیادہ پڑھنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الحج سب سے بیسٹ حج ہے الاجو والسجو وہ جس کے اندر تلبیہ میں آواز بلند کی گئی ہو اور جس کے اندر قربانی کا خون بہایا گیا ہو تو یہ بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو من شائر الحج یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے پہلی دونوں حدیثیں ترمدی میں ہیں اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہیں ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملبن یلبی جب بھی کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ لبا ماہو ما یمینہی وانشمالہی تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں سیدھی اور الٹی جانب تمام دونوں طرف سے ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھنے لگتی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ایسا ہے جیسے کہ میں موسیٰ کو اس وادی سے اترتے ہوئے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں زور سے بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے تو میرے بھائی و میرے بہنیں تلبیہ پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے بہت سائے لوگ اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں دو تین بار ہلکی سی آواز میں پرائیوٹلی پڑھتے ہیں حالانکہ تلبیہ کے لئے سنت یہ ہے کہ تھوڑا بلند آواز میں پڑھنا چاہیے اور تلبیہ پڑھنے کے لئے وقت بھی کتنا ہے آپ یہاں سے جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں ایروپلین سے آپ جدہ ایپورٹ یا جو بھی ایپورٹ پہ آپ رہیں گے جہاں کہیں سے آپ آ رہے ہیں تو وہاں ایپورٹ پہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ایپورٹ کے علاوہ جب بس مکہ جا رہے ہیں تو مکہ پڑھیں گے پھر وہاں پہنچنے تک تو یعنی کوئی بہت زیادہ خاص لمبا وقت تلبیہ پڑھنے کے لئے نہیں ملنے والا ہے تو میں آپ سب کو بھاروں گا کہ زیادہ زیادہ تلبیہ پڑھیں ہمیں صحیح حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے جیسے کہ سنننسائی کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیق الہ الحق یہ کہا یا جیسے مثال کے طور پہ اروعالغلیل میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیق ظل فوادل یہ کہنا ثابت ہے اگر آپ کو یاد ہے اور کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں کہنا ہمیں ملتا ہے لبیق ظل مارج کہ جو آسمانوں میں چڑھنے کی جو راستے ہیں معارج کہ اے معارج کے رب اے اللہ میں یہاں حاضر ہوں لبیک ذل فواد الفضیلت کا جو رب ہے اے فضیلت کے رب میں یہاں حاضر ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ثابت ہے لبیک الہ الحق سنن نبودعوت کی صحیح حدیث میں لبیک و سعدیک و خیر بیدیک و رغباء الیک والعمل تو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا تو یہ بھی کہنا ثابت ہے اس کے علاوہ کئی ساری دعائیں لوگ پڑھتے ہیں ساتھ میں لیکن جن کی دلیل ہمیں نہیں ملتی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے اس کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ثابت شدہ طور پر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ وہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں کبھی کبھار لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے تو لا الہ الا اللہ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ فضیلت ہے تلبیہ کی تلبیہ کے مطالق ایک گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں تلبیہ پڑھیں ایک آواز میں جیسے لبیک اللہم لبیک اب سب لوگ ساتھ میں ایک آواز میں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ساتھ میں پڑھنا یعنی اجتماعی طور پر پڑھنا یعنی کہ کانگریگیشنل طور پر یعنی جماعت کے ساتھ جیسے کہ اس کے لئے ہمیں مزید دلیل چاہیے مطلب جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز میں تین فرض جماعت سے پڑھتے ہیں دو سنت اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں وہ دو سنت اکیلے اکیلے اسی لئے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی ساتھ میں جماعت سے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی اب کوئی اگر وہ دو سنت بھی جماعت سے پڑھنے لگے تو وہ صحیح ہوگا گلت ہوگا یقیناً وہ گلت ہوگا اسی طرح سے سکولرز نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اکیلے اکیلے تلبیہ پڑھنے کا عمل ہے یہ سب ساتھ میں کریں گے تو ساتھ میں کرنے کے لئے ہمیں ایڈیشنل دلیل چاہیے اور وہ اس کی موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہی بہتر ہے کیونکہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حل عمل ہر کوشش ہر لفظ ہر تھوڑی حرکت ہماری قبول ہو جائے اور حج مبرور حاصل ہو جائے تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ حج مبرور حاصل ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور پانے کی توفیق دے اور وہ تلبیہ جو آپ کہیں گے یہ حج مبرور پانے میں ایک ایسی چیز ہے جس سے حج کو افضل افضل الحج سب سے زیادہ فضیلت والا حج کونسا ہے جس میں زور آواز سے تلبیہ ہوتی ہو وہ حج کی نشانیوں میں سے ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حج کا محار اور مقام جو عمرہ آپ کر رہے ہیں جو حج کرنے والے ہیں اس کا مقام اللہ کے ندیق بڑھتا ہے اور اس سے ایک زیادہ بہتر درجہ حاصل ہوتا ہے اور عجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو میں آپ سب کو اس چیز کے تعلق سے بھاروں گا کہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ کریں لیکن اس کا وقت آنے کے بعد وقت سے پہلے نہیں یہاں تو عجیب سا معاملہ ہے کہ خود جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے ائرپورٹ سے ساتھ میں چھوڑنے والے بھی کئی بار دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب عمل کا جذبہ ایک اچھی بات ہے لیکن وہ جذبے کو کاش ہم ایسی چیزوں کی طرف لگائیں جو ثابت شدہ ہے قرآن و حدیث سے جس کی دلیل ملتی ہے اس کا عجر کے لائق بھی بن جائے گا حج مبرور پانے میں ذریعہ بھی بنے گا اللہ صلی اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدلہ والنعمتلہ لکا والمک لا شريک لکا لبیك اللہم لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لکا لبیك لا شريک لکا